بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانوں آج لاہور ہائی کورٹ پہ حمزہ شہباز کی تیسری جو درخواست ہے وزیراعلا کا حلف اٹھانے کی اس کی سمات ہوئی حمزہ شہباز کے حوالے سے کل ایک فیصلہ آیا تھا اور آپ جانتے ہیں اس پر ہم نے ویڈیو بھی کیا تھے ہی لاہور ہائی کورٹ سے یہ آرڈر آیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بلکہ تاریخ دی گئی تھی اٹھائیس تاریخ کے اندر اندر حمزہ شہباز کا حلف لیا جائے گورنر جو ہیں وہ کوئی نمائندہ مقرر کریں یا خود حلف لیں اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے لکھا تھا آرڈر میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے کہ یہ سجیسٹن ہے ایڈوائس ہے پرپوز ہے کہ ان سے یہ حلف لیا جائے جب اس پر عمل نہ ہوا تو آج حمزہ شہباز نے ایک اور درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں اور کہا کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے ہی فیصلے پر عمل درامت کرائے اس پر آج تفصیل سے سمات ہوئی ہے میں اس کا حوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یا اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں اپنی پریویس ویڈیو کے حوالے سے کچھ لوگوں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی ویڈیو کے حوالے سے یہ تاثر لیا شاید کہ میں ان کے سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنے پر اعتراض کر رہا ہوں اور اس لیے لوگوں نے مجھے اس کا جواب دیا اور آرگومنٹ دیا کہ مولانا تاریخ جمیل کے سیاسی گفتگو کرنے پر کیا قدغن ہے یا وہ کیوں نہیں کر سکتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ویڈیو جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے شاید ویڈیو پوری نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ درمیان میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں پوری اینڈ تک نہیں دیکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ آگئی ہے میں خود بھی واضح ویڈیو کو سینٹر سے کوئٹ کر کے چلا جاتا ہوں میں نے آخر میں ویڈیو میں یہ کہا تھا آپ دوبارہ سن سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ سیاسی تقریب میں شریک نہیں ہے لیکن ان کی گفتگو کا سارا جو پیرایا ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ سارا سیاسی تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سیاسی کانٹیکسٹ ہونے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیسی اور دین اور سیاست کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے سیاستدان تھے تو میں تاریخ جمیل صاحب کے سیاسی گفتگو کرنے پر بلکل مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا نہ میں نے اعتراض اٹھایا میں نے یہ ضرور کہا کہ تاریخ جمیل صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ سیاسی موجودہ سیاسی حالات کے پس منظر میں تھا اور میں اس کو درست سمجھتا ہوں یہ میں نے اسی ویڈیو میں کہہ دیا تھا اس طرح ہے جن لوگوں نے وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھے تو میں ان کے لئے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہونے والی گفتگو پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق علماء اکرام کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب لوگ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں اور ایک ڈاکٹر کہے میں تو ڈاکٹر ہوں میرا ایسے کیا تعلق ہے ایک انجینئر کہے میرا کیا تعلق ہے یا ایک عالم دین کہے کہ میرا ایسے کیا تعلق ہے میرا کام تو تبلیغ کرنا ہے نہیں جو سیاست ہوتی ہے یہ دین کا حصہ ہوتی ہے اس پر علماء دین کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے میں اس کا بلیور ہوں اور اس لیے تاریخ جمیل صاحب کی اس گفتگو کو میں نے بہت اہمیت دی اور اس پر سولہ منٹ کی گفتگو کی تھی چلیں گے تو میری وضاعت ہو گئی جن لوگوں کو قبول ہے اچھی بات ہے اگر پھر بھی کسی کو اتراز ہے تو آپ کی مرضی ہے آگے چلیے دیکھئے آج جو ہیرنگ ہوئی ہے حمدہ شہباز کی تیسری دفعہ لاہور آئی کورٹ کے پاس یہ درخواست آئی ہے کہ جناب پلیز میرا حلف کرائیں تو اس کی کارروہ کیا ہوئی ہے یہ بتانے سے پہلے میں اپنے دوست شاکر روان صاحب ہیں ہمارے لاہور آئی کورٹ کے بڑے زبردست ریپورٹر ہیں تو شاکر روان صاحب کی ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ تیز ترین انصاف کی انوکھی مثال حمدہ شہباز کی درخواست پر ایک سو بیس کی سویٹ سے کام جاری پہلے درخواست فائل یعنی آج ہی درخواست فائل ہوئی پہلے درخواست فائل پھر مقرر آج ہی مقرر ہو گئی اعتراضات لگ گئے اس کے اوپر پھر اعتراضات جسٹس جواد الحسن نے دور کیے فائل چیف جسٹس کے پاس پھر پہنچ گئی باز فائل جسٹس فیصل زمان کے پاس پہنچی انہوں نے کیس سننے سے مازد کر لیا پھر سب کی دوڑے لگ گئیں اور پھر یہ فائل پہنچی چیف جسٹس کے پاس اور اب یہ جسٹس جواد الحسن کے پاس پہنچی ہے جو کہ اس کی کچھ دیر میں سماعت کریں گے یہ سماعت سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کی تھی شاکر ایوان صاحب سے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ حمدہ شہباز کے حرف کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھتی جو چھوٹی عید تھی اس پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹی عید کے موقع پر شہباز صاحب نے باہر جانا تھا اس سیم ڈے درخواست لگ رہی تھی اعتراض لگ گیا تو اس سیم ڈے اعتراض دور ہوا پھر جسے باگر نجفی کی کورٹ میں کوئی لگا پھر شام اس پہ دو تین سیشن ہوئے فریقین کو بلایا نہیں گیا اور فریقین کو سنے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور کہا گیا کہ جناب یہ تو فیصلہ جو ہے اس میں جو فریقین ہے ان کو تو سنے ہی نہیں گیا اور یہاں پر آ گیا ہے تو بہرحال وہ نہیں جا سکتے شہباز شریف صاحب باہر نہیں جا سکتے پچھتی عید کی یہ کہانی ہے ان کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ انہوں نے آج دوبارہ جو ہے وہ اس پہ چلے گئے لاہور آئی کورٹ میں آگئے لاہور آئی کورٹ میں آج چیف جسے چھوٹی پہ تھے تو یہ دوسرے جج کے پاس گیا وہاں سے پہلے اتراز لگ گیا پھر دوسرے جج کے پاس گیا پھر وہ اتراز دور ہوا پھر واپس جوادالحسن صاحب کے پاس آیا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیا گیا آچھا اس میں جو درخواست دائر کی گئی ہے پہلے اس کا کانٹیکٹ دیکھ لیں حمزہ شہباز نے حلف نہ لینے کے خلاف تیسے بار جو لاہور آئی کورٹ سے رجوع کیا اس میں لکھا درخواست میں وفاقی حکومت اور چیف سیکرٹی پنجاب کو فریق بنایا گیا حمزہ شہباز نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ حلف سے متعلق اقامات جاری کر چکی ہے عدالتی اقامات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے گورنر پنجاب نے ایک بار پھر عدالت حکومانے سے انکار کر دیا ہے استعداء کی جاتی ہے جو پریئر ہے اس درخواست کی استعداء کی جاتی ہے کہ عدالت حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لئے نمائندہ مقرر کرے یعنی خود نمائندہ مقرر کر دے پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ گورنر نمائندہ مقرر کرے اور حمزہ سے حلف لیں تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت حمزہ شہباز سے حلف لینے کا نمائندہ مقرر کرے یعنی میں بھی کہ جوادو حسن صاحب کے پاس اگر آئی ہے تو جوادر حسن صاحب مقرر کر دیں کہ جی ٹھیک ہے چیپ جس اس لاہور آئی کورٹ جو ہیں وہ لیں گے اس پر جو ہے وہ حلف لیں گے جا کر مطلب اس طرح سے کوئی صدا کہ جی آپ عدالت مقرر کر دیں کہ کوئی نمائندہ کہ وہ جا کے حلف لے لے اور دوسری صدا یہ کی کہ عدالت حلف لینے کے لیے وقت تو جگہ کا بھی تائین کرے کہ فلان جگہ پر حلف لو فلان وقت میں حلف ہو یہ درخواست کی گئی ہے وہ کہتے ہیں انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند تو یہ جو ہے وہ یہ فرمایشیں کر رہے ہیں حمزہ شباز صاحب کے بھئی ٹائم بھی بتائیں پہلے وہ تو خالی ڈیڑھ بتائی تھی نا اس میں عمل نہیں ہوا ٹائم بھی بتائیں جگہ بھی بتائیں بندہ بھی بتائیں کون حلف لے گا سبحان اللہ کون حلف لے گا کتنے بجلے گا کس جگہ پر لے گا تمام چیزیں لاہور آئی کورٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے یہ بتائیں اچھا اس پر جو ہے وہ پھر دلائل ہوئے ہیں دلائل دیا گئے نون لیگ کے جو وکیل تشتر اور حساب صاحب انہوں نے سابق حوالے دیئے عدالتوں کے اور انہوں نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ کا آرڈر لاہور آئی کورٹ ایمپلیمنٹ کرا سکتی ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ آرگومنٹس دیئے وفاق کی طرف سے نسولہ احمد صاحب تھے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل ہیں یہ اور یہ ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نون لیگ کے زمانے میں بھی ایڈیشنل ایٹرنی جنرل رہے ہیں اور یہ پچھنی دفعہ جب نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی تب سے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل چلے آ رہے ہیں اور پی ٹے کے زمانے میں بھی ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کے عوضے پر فائز رہے ہیں اور اب بھی ایڈیشنل ایٹرنی جنرل اور آج انہوں نے کھل کر نون لیگ کی حمایت میں دلائل دیئے اور ادھر سے پیٹے کی طرف سے جو ہے یا گوینر کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لومین نیازی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ موجودہ حکومت جو پنجاب کی ہے ان کے طرف سے دلائل دیئے اور اس کے علاوہ آج عزر صدیق صاحب کے دلائل جو ہیں وہ خاصی اہمیت کے حامل اور دوردار دلائل تھے جنہوں نے آخر میں دیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں بھی اس پر بولنا چاہتا ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی آپ کس کے وکیل ہیں تو عزر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں سولہ ایم پی ایز کا وکیل ہوں اور میں اس سسلے میں مجھے پارٹی بنایا جائے میں فریق بنانے کے درخواست دے چکا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پر اعتراض کیا گیا دوسرے فریقین کی طرف سے تو پھر عزر صدیق صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں سننا چاہتے تو میں ادالہ سے باہر چلا جاتا ہوں لیکن مجھے آپ پارٹی بنائیں اور پارٹی بنا کے سنیں تو اس پر ان کو پھر پارٹی بنائے گیا اور ان کو سنا گیا عزر صدیق صاحب کا جو بنیادی نکتہ تھ اس پوری گفتگو میں اس میں انہوں نے کہا کہ جو بنیادی طور پر ہائی کورٹ کا آرڈر ہائی کورٹ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتی اس کے لیے آئین میں راستہ وان ایٹی سیون کا ہے اور اگر ہائی کورٹ کا آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے تو ان کو چاہیے یہ سپریم کورٹ چلے جائیں ایک بنیادی نکتہ ان کا یہ تھا کہ راستہ یہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ آپ نے اس آرگومنٹ کو استعمال کیوں نہیں کیا حضرت صدیق صاحب سے میں نے پوچھا کورٹ سے نکل کے کہ آپ نے اس آرگومنٹ کو استعمال کیوں نہیں کیا کہ یہ جو آرڈر تھا یہ آرڈر نہیں تھا یہ suggestion تھی اور یہ ایک تجویز تھی اور ایک advice تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کہ advice تھی یہ کیا تھا اس اور یہ جا کر سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوگا پہلا محرحلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے ہائی کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ میں جا کر امپلیمنٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا حضرت صدیق صاحب نے کہ وزیراعلا کا جو انتخاب ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے یہ انتخابی قانونی طریقے سے نہیں ہوا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک سائٹ کے لوبیز بند تھیں جو قانونی طریقہ ہے وزیراعلا کے انتخاب کا اس طریقہ کار کو فالو ہی نہیں کیا گیا پھر آسیا مجید ان کا حوالہ دیا گیا کہ جی وہ شدید زخمیاں قومہ میں ہیں سوشل میڈیا میں میں دیکھ رہا تھا ویسے میں نے کنفرم نہیں کیا ان کی موت کے حوالے سے انتقال کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی تھیں تو کسی نے عدالت میں کہا بھی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت صدیق صاحب نے کہا کہ نہیں وہ قومہ میں ہیں تو شاید ابھی عدالت میں کنفرم نہیں ہوا تھا میں نے بھی سوشل میڈیا پہ ایسے ایک نظر سے گزرا ہے میں اس کو کنفرم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اگر وہ حیات ہیں تو ان کو صحت اتا کرے بہرحال ان کا حوالہ بھی دیا گیا کہ ادھا حالات میں الیکشن ہوا تھا تو یہ الیکشن جو ہیں وہ آئینی نہیں ہیں تو اس کو آئینی نہیں سمجھتے اس لیے جو ہے اس پر اس کا حلپ نہیں ہو رہا پھر انہوں نے کہا کہ ایمپلیمنٹیشن کے لیے پچھے دن کا تو ٹائم ویسے ہی ہوتا ہے اور یہ یہاں بارہ گھنٹے میں ایمپلیمنٹیشن چاہتے ہیں یا تیس دن تیس گھنٹے میں ایمپلیمنٹیشن چاہتے ہیں تو یہ کون سا طریقہ ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرانے کا اور پھر انہوں نے پھر وہی آرگومنٹ اس کو پڑھ کر سنایا وان ایٹی سیون کو اور کہا کہ یہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرا جائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری ججمنٹ دیکھئے مجھے ایک بھی ججمنٹ نہیں ملی میں نے اپنی پوری ٹیم کو لگایا ہوا تھا کہ ججمنٹ تلاش کرے ایک بھی ججمنٹ نہیں ملی کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہائی کورٹ ایمپلیمنٹ کرا سکے تو ان کو چاہیے یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو یہ آرگومنٹ ان کے طرف سے دیے گئے ہیں اور اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی فیصلہ نہیں ہایا شاید گھنٹے بھر میں یہ فیصلہ آئے گا اور اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے درخواست اڑا دیتے ہیں ایمپلیمنٹیشن کی اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ سپریم گوٹ کے پاس جائیں یا پھر جواد الاسن صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے لئے وہ طرح کا مقرر کرتے ہیں تو یہ ہمیں آرڈر آنے کے بعد پاس جالے گا میں آرڈر آنے کا انتظار کر کے ویڈیو ریکارڈ مجھے کرنی چاہیے تھے لیکن میں اس کے بعد پھر مصروف ہو جاؤں گا میرا اپنا شو بھی ہے نائنٹی ٹو پہ تو اس لئے پھر میں اس کو پہلے سے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو جو کاروائی ہے وہ پہنچ ہے جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ہے آپ کو ملی جائے گا آپ اس ساری کاروائی کی روشنی میں اس فیصلے کو انیلائز بھی کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ